اس وقت میں موجود ہوں پاکستان اسٹوک ایکسچینج میں پیٹرول ایک سو تیرہ سی روپے کا ہو گیا ہے تیس روپے پیٹرول میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور آج پہلا دن ہے پیر کا اسٹوک ایکسچینج کے جو ممبران ہے ہمیں امید ہے کہ مطمئنی نظر آئیں گے کیونکہ پاکستان کی معیشت کا معاملہ ہے پاکستان کا معاملہ ہے امید ہے نظر آ رہی ہیں گورنمنٹ نابراردین کی صورت میں زیادہ نقصان کرتی ہے برانا چاہیے لیکن میں نے کہا نا کہ جو پور لوگ ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کو سبسیدی دینی چاہیے اور گورنمنٹ نے دی بھی ہے اور فردر بھی میں سمجھتا ہوں جو بھی اس وقت سبسیدی ہے اس وقت گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی گورنمنٹ چاہے کوئی بھی ہو تو کوسس کرنی چاہیے ملک کو مضبوط کریں اور ملک مضبوط ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ روپی کو ویک کریں گے ملک کو کنزور کریں گے تو پھر تو نقصانات زیادہ ہیں ہمارے خواہی سے اور گورنمنٹ کو ہم فل سپورٹ کریں گے جتنی سبسیدیے کسی بھی صورت میں باقی نہ رکھیں ہم اپنے ملک کے لیے یہ سبسیدی ختم کریں اور جو غریب آدمی ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتا ان کو آپ بہت اچھا پیکیج دے تاکہ وہ اپنی گربت کا مقابلہ کر سکے ملک میں اپورچنیٹی ہے مارکٹ میں ویلیو ہے اور یہ اپورچنیٹی اور ویلیو کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں انویسٹر کے لیے کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں پولیٹیکل معاملات ایسے رہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تو ہمیسا اسی طرح ہوتے ہیں تو اس کی ٹھیک ہے فکر ضرور ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی سستی مارکٹ ہے اگر یہ پولیٹیکل معاملات اچھے ہوتے تو سائز اس ریول پہ سٹاکس آپ کو کبھی بھی نہ ملتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے انویسٹر کے لیے کہ وہ اپنا ویلیو ایشن پہ مارکٹ میں انویسٹ کرے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو گزشتہ دنوں جو تیس سوپے پیٹرول بڑھا ہے مزید بھی اس میں بڑھنے کا امکان ہے جس طرح سینتالس سوپے کی ایکسپیکٹیشن تھی تیس سوپے بڑھا ہے ستائی سوپے مزید آپ دیکھیں گے بہت زیادہ خراب ہوں گے جو مہنگائی کی شرعہ ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ملتبہ گریب آدمی کے لیے انیکسپیکٹیڈ ہوگا اس کو منیش کرنا تو یہ کہ ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کو جس طرح پیٹرول بڑھا ہے تو ریلیف جو لوڑ تپکہ ہے اس کو کچھ سبسیری دی جائے ان کے لیے کو ریلیف پیکیج کا ساتھ ساتھ اعلان کیا جائے جو گریب گھرانے ہیں ان کو پیٹرول ہے تقریباً جو تیس سو پی کا اضافہ ہو ان کو اپلائے نہ ہو تو یہ چیزیں کرنے سے تاکہ آپ کا جو آئیم ایف کی شرط بھی پوری ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ جو جو سفر کر رہے ہیں تو ان کے بھی تھوڑا ریلیکسیشن بل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹ کی بھی بات آ رہی کہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھانے کا بھی کہہ رہے ہیں الیکٹرک کے جو چارجز وہ بڑھانے کا کہہ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں نیگیٹیف ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو انفلیشن کے جو فگرز ہیں ڈے بائی ڈے جو دیکھیں بڑی رہے ہیں ہر چیز چاول کے ریٹ ہو گیا دالوں کا ریٹ ہو گیا ٹرانسپورٹ کا ریٹ ہو گیا ہر چیز کے جو ریٹس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ گریب آدمی اس میں پس رہا ہے دیکھیں پاکستان سٹاک مارکٹ میں جو ریکوریز ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا ہمارا اس میں ہم کافی زارے ڈیلے ہو رہا تھا گورنمنٹ کی طرف سے ڈیسی این میکنگ بہت زارے سلو دی اب چونکہ گورنمنٹ نے ان کی جو آئی ایم ایف کی جو ڈیمانٹس ہی وہ پوری کی ہیں تیس روپے پیٹرولیم پرائزز میں اضافہ کیا ہے اچھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور والنس ہی آ رہے ہیں مارکٹ میں آج بھی مارکٹ میں اس حوالے سے ریکوریز ہوئی ہیں تو جو جو یہ سلسل آگے چلے گا ہم ای ایم ایف کے پروگرام میں آئیں گے اس کے بعد ہمارے دوست ممالک بھی کچھ مدد کریں گے تو ہم دیکھیں گے مارکٹ بھی کچھ مہتر ہوگی ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے یو ایس ڈالر بھی کچھ ریکور ہوئے یو ایس ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے اور پاک روپی کچھ ریکوری دیکھنے میں آ رہی ہے دوستو سے نیچے آ چکا ہے تو سائنس سوڑے بہتر ہے مارکٹ کو ایک اچھی خبر کی تلاش ہے اور جیسے کوئی مارکٹ میں اچھی خبر آئے گا آپ دیکھیں مارکٹ جہاں سے اور ریکور کرے گی سٹاک مارکٹ پر بڑا پوزیٹیف ایمپیکٹ آیا کیونکہ پرائز جو پیٹر پرائز پر بڑی ہے اس سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری کمیٹمنٹ چل رہی ہے یا جو میٹنگز چل رہی ہے وہ ایکزیکیوشن کی طرف آپ چلی جائے گی جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لازٹ ورکنگ ڈی بھی مارکٹ پوزیٹیف تھی اور آج بھی 200 پلس مارکٹ پریڈ ہو رہی ہے پاکستان سٹاک ایکسینج کے ممبران بظاہر تو مطمئی نظر آ رہے ہیں مگر حکومت پاکستان کو ابھی بھی ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے سفراز علی وینس ایجڈی کراچی